اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز و مکرم ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال امید ہے اللہ کی ذات سے آپ اچھی ہوں گے سوال ہے کہ جنم دن منانا شرعان جائز ہے یا نہیں دیکھئے جنم دن منانا یوم ولادت منانا یہ شرعان جائز ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے جبکہ شریعت کے دائرے میں شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ جنم دن منانا سکتے ہیں کوئی منانا نہیں ہے بارہ ربیول اول شریف کو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منائے جاتا ہے اور کتنی دھوم دھام سے اہل سنت سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منانا تو جنم دن منانا جائز ہے جبکہ شریعت کے دائرے میں ہو شریعت کے دائرے سے باہر نکلتے اگر ہوگا تو پھر وہ غلط ہے جیسا کہ عام طور پر آج کل جو جنم دن منائے جاتے ہیں وہ کس طریقے سے کیک لائے جاتا ہے میں ہیپی برثلے کے اسٹیکرز لگائے جاتے ہیں اور دوستو حباب بلائے جاتے ہیں پھر وہ کیک کٹنے کے بعد تھوڑا سا کھایا جاتا ہے باقی سے برباد کر دیا جاتا ہے تو یہ سب جو ہے یہود و نصارہ کا طریقہ ہے یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے یہ طریقہ بلکل حرام ہے تانیہ بجانا یا اس پہ کیک کٹنا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ناجائز و حرام ہے ہاں کیک جو ہے وہ کھانے کی چیز ہے تو اس کو لا کر کے آپ فاتحہ پڑھیں قرآن خانی کرائیں ملاد مصطفیٰ پڑھائیں اور کیک جو ہے وہ بسٹوں میں تقسیم کر دیں اور خود کھالیں تو یہ طریقہ جائز ہو سکتا ہے اس کی اجازت کہیں نہ کہیں مل جائے گی لیکن کیک کٹتے وقت تالیہ بجانا کیک کٹ کے موپے مل دینا بدن پہ مل دینا یہ سب ناجائز و حرام طریقے ہیں یہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو رزق کی بے حرمتی بھی ہے تو اس لیے اس بے حرمتی سے بچے شریعت کے دائرے میں آپ رہ کر کے جنم دن منع سکتے ہیں اور شریعت کے حدود سے نکل کے آپ منائیں گے تو پھر یہ ناجائز و حرام ہو جائے گا آپ کتنا کیک برباد کرتے ہیں کیا اچھا ہوتا کہ آپ فاتحہ خانی کرا کے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں غریبوں کے بچے جسے آپ برباد کر رہے ہیں کیک کو وہ اس کی طرف دیکھ سے رہتے ہیں ان کو خانہ محصر بھی نہیں ہوتا تو آپ ان کو کھلا دیجئے برباد مت کیجئے یہ طریقہ برباد نہیں کریں گے اور شریعت کے دائرے میں رہ کے جنم دن منائیں گے جائز ہے شریعت کے دائرے سے نکل کے منائیں گے تو پھر یہ ناجائز ہے اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے استغفر اللہ ربی من کل زمی واتوبو لیہ وما علینا اللہ البلاہ